دراصل دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کا آ رہی ہے آپ کو بتا دوستو راہل گاندی کا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے فیلال بابا رام دیو کو جی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے مل رہی ہے دراصل دوستو بابا رام دیو کے خلاف ایک اور جو ہے یہاں پر ایف آئی آر کی مانگ کی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے ٹکلی بورڈر پر دوستو کسانوں کا زبردست طریقے سے آندولن جی ہے دراصل آپ کو بتا دے ائر کنڈیشن آندولن چلنا اور دو ہزار چوبیس تک یہ آندولن چلے گا کسانوں کا بڑا اعلان اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے جی ہے ٹی ایم سی کے سپیکر بھڑکا بولے فلال دھنکر جو ہے وہ غیر افساد دھانک طریقے سے دوستو ان کے ودایقوں کو روک کے رکھنا ہے ابھی تک ان کو پاس نہیں کیا گیا جی ہے جس کو لے کر کانون ویفتہ بگڑ رہی ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے یو پی میں پوری طریقے سے نتر وستک ہوئی ہوگی سرکار جی ہے کیا اوے سی کی مانگ رہے ہیں مدد اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے بی جے پی کے منتری پر ہی لگا بیٹی کو اقبا کرنے کا عارب دراصل آپ کو بتا دوستو کوشل کی شور کے اوپر عارب لگا کہ فیلال انہوں نے اپنی بہو کو کیڈنیپ کر لیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکی میں ہم آپ کو بتائیں گے جیا دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے بھارتی زندہ پارٹی کے خلاف کسان نیتر آکش ٹکیش کی بڑی اپیل بولے فیلال بی جے پی کو دو ہزار بائیس میں جیا یو پی میں اگنور کیا جائے کوئی بھی ووٹ نہ دے یہ دیش ویرودی سرکار ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکی میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو محبوبہ مفتی پہنچی دلی آج پی ایم موڈی سے کر رہی ہے بات چیت دراصل دوستو محبوبہ مفتی نے صاف کہہ دیا کہ فیلال وہ کھلے دماغ سے یہاں پر پہنچی ہے لیکن صحیح مددوں پر اور صحیح طریقے سے بات ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بک بریکی میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو ہریانہ میں بابا رام دیو کو دوستو آپ کو بتا دیجئے بابا رام دیو کی تین دواوں کو جو یہاں پر دوستو انومتی دے دی گئی ہے یعنی کہ دوستو بابا رام دیو کا سیدھا سیدھا یہاں پر تین کروڑ روپے کا فائدہ کرایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بک بریکی میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلے شادہ بھڑھ کے بولے فیلال یو پی کے آنے والے چناؤں میں جنتہ صحیح کو چنے گی جیاں اور یو پی کے حالات اس وقت جو ہو رہا ہیں وہ جنتہ سے چھپے نہیں ہیں جس کو بھی ووٹ دیں سوچ سمجھ کر ووٹ دیں کیونکہ یہ آخری ہے اس کے بعد پورا بھارت اگر بی جے پی کو لوگوں نے چنا دوستو تو پوری طریقے سے اتر پردیش برباد ہو جائے گا فیلال وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جیہاں دسل دوستو آپ لوگ بتا دے سنجو ورما کو ایک بار پھر سے سندیپ چودری نے دھوڑا لہا دسل دوستو بی جے پی کی بتتمیز پر وقت آ سنجو ورما نجانے کون سا گھنیت لگا رہی تھی جس کو لے کر جو یہاں پر سندیپ چودری نے دھوڑا لہا اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسٹار سے بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کی ہو دسل دوستو آپ لوگ بتا دے تینوں کریشی قانون کو لے کر کسان نیتا راکش ٹکیٹ کی دو ہزار بائیس کی پلاننگ جی ہے راکش ٹکیٹ بولے فیلال کوئی بھی اس دیش ورودی سرکار کو ووٹ نہ دے راکش ٹکیٹ کا کہنا ہے کہ ہماری ہماری جو کوشش رہے گی وہ یہی رہے گی کہ فیلال بی جے پی کو کوئی ایک ووٹ بھی نہ دے آپ کو بتا دوستو تینوں کریشی قانون کو لے کر کسانوں کو بیٹھے ہوئے کافی لمبا سمیں ہو چکا ہے جس کو لے کر اب کسان نیتا راکش ٹکیٹ نے صاف کر دیا ہے کہ فیلال وہ اس اندولن کو دو ہزار چوبیس تک لے کر جائیں گے آپ کو بتا دوستو کسان اندولن کافی اچھے سے چلا اور ائر کنڈیشننٹ ذریعے سے چلا جی ہے ایسی وغیرہ سب لگے ہوئے جس کو لے کر کسان نیتا راکش ٹکیٹ نے کہا کہ ہم گھبرا کر گھر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے سرکار ایک بات کان کھول کر سن لے کہ اس اندولن کو ختم کرنے کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ ہے کہ سرکار ان تینوں کریشی قانون کو واپس لے لے راکش ٹکیٹ نے کہا کہ سرکار غلط فہمی منا رہا ہے کہ اس اندولن کو کچھلا جا سکتا ہے یا پھر ختم کروایا جا سکتا ہے آپ کو بتا دوستو لگتار اب تک کا سب سے بڑا اندولن بن چکا ہے کسان اندولن ایک سال سے بھی زیادہ ہو چکا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے گلگار ہے راہل گاندی کا موڈی سرکار پر بڑا عملہ بولے فیلال سرکار نے ایسا کیا ہی کیا ہے جو سرکار اپنی واہوائی کے پوسٹر ہر جگہ چھپکوانا چاہتی ہے دراصل دوستو ایک بار پھر سے کہن سرکار پر راہل گاندی نے بڑا عملہ بولتے گا کہ فیلال پردان منطری نریندر موڈی کی وجہ سے بابا رامدیو جیسے لوگ جو یہاں پر ان کو شے ملتی ہیں سوچی دوستو ڈاکٹروں کو غلط بتانے آلے بابا رامدیو کے اوپر بھی راہل گاندی نے نشانہ ساتھ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ فیلال آج جس طریقے سے دیش میں غریبی بدحالی اور بیروزگاری بڑھتی جا رہی اس کے ذمہ دار کوئی وہ نہیں بلکہ نریندر موڈی ہے نریندر موڈی کو لگتا ہے کہ رونے دھونے سے کام ہو جائے گا رونے دھونے سے ساری ویستہ صدر جائے گی راہل گاندی نے کہا کہ فیلال کورونا کی تیسری لہر کے لیے بھی پردان منطری نریندر موڈی پوری طریقے سکشم نہیں ہے انہوں نے آنے والی لڑائی لڑنے کے لیے کوئی بھی تیاریاں نہیں کر کر رکھیے دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کوئی بھی بیماری یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم اس سے پہلے ہی انتظام کر کر رکھتے ہیں کہ تاکہ کوئی ٹینشن یا کوئی بھی دکت نہ آئے لیکن دوستو نریندر موڈی نے ابھی تک کوئی بھی ایسا کچھ نہیں کر کر رکھا جس کو لے کر راہل گاندی نے کین سرکار پر بڑا حملہ بولتے گا کہ فیلال پردان منطی نریندر موڈی خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گاری بی جے پی کی دوستو بتتمیز پر وقتا سنجو ورما کا دوستو سندیب چوہدری نے دھو ڈالا وہ بھی بینہ سابون کے دراصل دوستو ان کی جاہلیت کے آپ اگر قصے سنیں گے تو آپ کہیں گے کون سے سکولوں میں پڑھ کے آئیں یا پھر انہوں نے کہاں سے گیان پرابت کیا ہے جو یہ اتنے بڑے جاہل ہیں سوچئے دوستو ان کو بڑھ کا جاہل پارٹی نام دے دیا گیا اور سوچل میڈیا پر یہ ٹرین بھی چلایا جا رہا ہے دراصل دوستو سندیب چوہدری کا کہنا تھا کہ ایک کروڑ جو موتے ہوئی ہیں اگر ان کو چار چار لاکھ روپے دیا جائے تو دوستو یہاں پر سیدھا سیدھا حساب بیٹھتا ہے چار لاکھ کروڑ روپے ٹھیک ہے لیکن سنجو ورما کا گھڑت جو ہے دوستو آپ بھی سن کر ہفتنے لگیں گے یہ وہی سنجو ورما ہے دوستو جن کے آئے دن بتتمیزی کی خصے آپ سنتے رہتے ہوں گے سبت پاترہ یہ لیڈی سبت پاترہ سمجھ لیجیے انہیں آپ کو بتا دوں سندیب چوہدری نے اپنے یہ حساب بتا تھا جس کے بعد سنجو ورما کہنے لگی کہ آپ کون سا حساب بتا رہا ہیں سندیب جی اگر اگر سرکان نے مرے ہوئے لوگوں کو یعنی کہ ایک کروڑ لوگ جو دوستو ایک کروڑ لوگوں کی جو جانے گئی ہیں اگر ان کو پیسے باتے گئے تو جو ہے یہ آکڑا ہوگا یہ کس نے بتایا دوستو یہ سنجو ورما کا آکڑا بتا رہا ہوں جی ہاں اگر ان لوگوں کو دیا گیا تو چار لاک چار لاک سولہ لاک کروڑ روپے ہوں گے یہ کس کا کہنا تھا سنجو ورما کا کہنا تھا کہ چار لاک سولہ ہزار کروڑ روپے ہوں گے اب ان کا گڑیت دیکھئے دوستو کہ یہاں پر سیدھا سیدھا آپ بھی کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک کروڑ موتے ہوئی ہیں اور اگر ایک ایک انسان کو چار لاک روپے دیے گا دوستو تو اس حساب سے جو یہاں پر آپ کا گڑیت بھی بیٹھایا کہ چار لاک کروڑ روپے ہوں گے یہ سنجو ورما اس حساب کو غلط بتا کر اپنا حساب چلانے لگی کہ بھئیہ چار لاک چار لاک سولہ ہزار کروڑ روپے ہوں گے یہ ان کا گڑیت تھا سنجو کا جس کے بعد سندیب چودری نے کہا کہ آپ کون سی کلاس سے پڑھ کر آئیے ہیں پہلے یہ بتا دیجئے تو سوچیے دوستو آج کل بی جے پی کے نام پر ایک ٹرینڈ چلا جا رہا ہے وہ ہے دوستو جہلیت یعنی کہ پڑھائی لکھائی میں زیرو پھر بھی بنیں گے ہیرو اور یہ پہلا قصہ نہیں ہے دوستو آپ نے بی جے پی کے سبیت پاترہ کے ساتھ نہ جانے کیسے سے کس سے دیکھے ہوں گے جب کانگریس کے پروکتہ جب بھی کوئی جی کے کا سوال پوچھ لیتے ہیں یا جوڑ گھٹانے کی چیزیں پوچھ لیتے ہیں تو یہاں پر بوکھلا کر بوکھلا کر سبیت پاترہ کچھ بھی غلط جواب دے دیتا ہے جس کے بعد کرکری ہو جاتی ہے فلائل خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل گا بابا رام دیو کی بڑھ گئی مشکل ہے دوستو آپ کو بتا دے آئی اے میں نے ڈی جی پی سے کی شکایت لکھا پت دسل دوستو آپ لوگ بتا دے ان دنوں بابا رام دیو کی مشکلیں بڑھتی چلی جارہی جہاں ایک طرف بابا رام دیو نے ڈاکٹروں کے خلاف بھدر ٹپڑی کر کر ڈاکٹروں کو بھڑکا دی ہے آپ کو بتا دوستو لگتار جو یہاں پر ڈاکٹروں کا غصہ بابا رام دیو کے اوپر فوٹ تر چلا جارہا ہے بتا جارہا ہے دوستو بابا رام دیو کا جو غصہ ہے وہ فیلال غصے کا شکار بن گا ہے ڈاکٹروں کے اب جو یہاں پر ڈی جی پی کو دوستو بابا رام دیو کے خلاف ایک چٹھی لکھ کر دی گئی ہے آئی اے میں نے کہنا ہے کہ فیلال بابا رام دیو کی جو بھدر ٹپڑی تھی وہ ڈاکٹروں کو ہٹ کر کر گئی اور ایسے میں دوستو صاف دکھائی دی رہا ہے کہ فیلال جو ڈاکٹر آج لوگوں کی جان بچاتے ہیں انہی کے اوپر بابا رام دیو جیسے لوگ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں اور یہ صاف دکھائی دی رہا ہے دوستو کہ بابا رام دیو یہ پردان منطری رمودی کی شیپر کر رہا ہے انہیں پتا ہے کہ ان کو کوئی گرفتار کرنے والا ہے نہیں ان کے اوپر ایف آئی آئر درج ہو گئی تب بھی وہ جیل جائیں گے نہیں یہ وہی بابا ہے دوستو جو شلوار پہن کر بھاگا تھا جب چھاپا پڑا تھا لڑکیوں کے ساتھ بیٹھا تھا یہ بابا اور شلوار پہن کر بھاگا تھا اب کی بار دوستو پتا نہیں کیا پہن کر بھاگے گا بابا لیکن فیلال بابا آئی ایم اے کے ڈاکٹروں کی نشانے پر آ چکا ہے کہ فیلال یہ پاکھنڈی کو ایکسپوس کرنا ہے دوستو جس طریقے سے پتا انجلی کے نام پر لوگوں سے پیسے ٹھگے جا رہا ہے اس کو لے کر بھی آئی ہے میں نے جم کر نشانہ کس دیا بابا رام دیو کے اوپر فیلال خیر چلی ہم بڑھتے دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی آخر دھنکر چاہتا کیا دراصل دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں بنگال کا راجعپال بی جے پی کے کہنے پر دوستو آپ کو بتا دے ویدان سبہ سے پارت ہونے کے باوجود بھی کئی ویدائکوں کو اٹکا رکھا ہے دھنکر نے جی ہے ٹی ایم سی کے کئی ویدائکوں کو انومتی نہیں دی جاری جس کے چلتے دوستو قانون ریویسہ بگڑ رہی ہے دراصل آپ کو بتا دے دوستو ٹی ایم سی کے سپیکر کا کہنا ہے کہ فیلال دھنکر جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے ویدان سبہ سے پارت ہونے کے باوجود بھی وہ ویدائکوں کو روک کر رکھا ہوا ہے انہوں نے اور جو یہاں پر ان کو اپنی ذمہ داریاں نہیں دی جاری ہیں جس کے قانون ریویسہ بگڑتی جاری سوچیں دوستو یہ راجعپال ہے یا پھر پی جے پی کا پروکتہ یا آپ ڈیسائٹ کیجئے دوستو یہ بی جے پی کا ایک ایسا پروکتہ ہے راجعپال تو ہے یہ بندال کا دوستو لیکن راجعپال دھنکر بی جے پی کا اتنا بڑا پروکتہ ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹی ایم سی کا راجعپال نہیں بلکہ دوستو موڈی جی کا کوئی بڑا دلال ہو جس طریقے سے دلال ہی چل رہی ہے اسے دیکھ کر تو صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فیلال بی جے پی کی طرف جھکا اور ممتہ بینر جی کی طرف دوستو جس طریقے کڑوے کڑوے بولے جاتے دھنکر کی طرف سے یہ صاف دکھائی دیتا ہے دوستو کہ فیلال دھنکر جو راجعپال ہے وہ دوستو بنگال کا راجعپال بننے لائق نہیں ہے کیونکہ فیلال جب بھی راجعپال دھنکر کچھ مو سے نکالتے ہیں تو وہ ممتہ بینر جی کی برائی ہوتی ہے یا پھر دوستو سویدھان کا اولنگن کر کر آپ جو ایک سی ایم کے خلاف اس طریقے کی بھاشا کا یوز کرتے ہو یہ ٹوٹلی غلط ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خوا نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو یو پی میں کہ اصد او ایسی مانگ رہے ہیں او ایسی سے مدد کہ آپ اصد او ایسی کی مدد سے ہی جو یہاں پر او ایسی پہنچیں گے ٹھکانے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں ان دن او اصد او ایسی کی جب سے یو پی میں انٹری ہوئی ہے تب سے سیاست درم ہو گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ اصد او ایسی ویپکش کا کھیل بگاڑ دیں گے اور ویپکش کو ووٹ نہیں ملیں گے اس کا قارن یہ ہے کہ صاف صاحب بی جے پی جیتے گی اور اگر آپ مجھ سے پوچھے تو یہ بات کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سج بھی ہے دیکھئے ویپکش کو فائدہ تو ہو گئی دوستو او ایسی جو سیٹے کاٹیں گے سوال یہ نہیں ہے کہ او ایسی جو سیٹے کاٹیں گے اس سے ویپکش کو فائدہ ہوگا سوال یہ ہے دوستو کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کو ہمیں ایک جھٹ ہو کر کمزور کرنے کی ضرورت ہے کیوں ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی انہیں اپنے پیر کافی پسار لیں اور کہا جاتا ہے دوستو کہ کہیں نہ کہیں جب کسی گہری چیز کا اثر اتار نہ ہو تو محنت بھی اتنی ہی کرنا پڑتی ہے اور اسی لئے دوستو آپ کو بتا جائے اب اصد او ایسی کے اوپر کیارکے نے بڑا حملہ بولتے ہو کہا کہ فیلال یو پی میں جس طریقے سے اویسی کو مہورہ بنایا جارہا ہے حالانکہ دوستو کچھ لوگ اویسی کا یوز بھی کر رہے ہیں اسد دن اویسی ایسا نہیں کہ بی جے پی کا فائدہ کرانے مہا پر گئے ہیں یا پھر ان کے فائدے کیلئے گئے ہیں اسد دن اویسی اپنی پارٹی کیلئے گئے ہیں اپنی پارٹی کو سٹرونگ کرنا چاہتے ہیں جگہ جگہ چناؤ لڑ کر دیکن دوستو یہ بات سچ ہے کہ اسد اویسی کے ایسا کرنے سے بی جے پی سٹرونگ ہوگی اور بی جے پی مدہ بھی اٹھائے گی ہندو مسلمان کا بی جے پی دیکھا دوستو آپ نے اویسی بنگال میں تھے اس کے بعد بھی کسی نے اویسی کو ووٹ نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ اب لوگ جان چکے کہ اویسی کے ذریعے فائدہ بی جے پی لے جاتی ہے لوگ ووٹ اویسی کو دے دیتے ہیں لیکن جو فائدہ ہوتا ہے دوستو وہ بی جے پی کا ہوتا ہے کیونکہ وپکش کمزور ہو جاتا ہے اس کے قارن اور بی جے پی مضبوط ہو کر چناؤ جیت لیتی ہے اور یہ صاف دکھائی دیرہا ہے دوستو کہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کی بوری حالت ہو چکی ہے یعنی کہ بی جے پی پوری طریقے سے دوستو ختم ہونے کی کگار پر آ چکی ہے اور اس بار دوستو یو پی میں بی جے پی کو قراری ہار ملے گی بنگال سے بھی خطرناک کیونکہ جو سروے بتا رہا تھا دوستو اس کے حساب سے تو بی جے پی سو سیٹے کا آکڑا بھی اپ کی بار پار نہیں کر پائے گی فلیل خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی آپ کو بتا دوستو ہریانہ میں بابا رام دیو کا بڑا فائدہ جی ہاں تین کروڑ کے ٹینڈر کو پاس جی ہاں دوائیوں کو آپ کو بتا دوستو بتا انجلی کے تین پروڈیکٹ کو جو یہاں پر خرید کی خریدی کی جو یہاں پر منظوری دے دی گئی ہریانہ میں اب آپ سوچی دو تو ہریانہ میں کس کی سرکار ہے بی جے پی کی کون ہے ماں پر کھٹر کھٹر جم کر سپورٹ کر رہا ہے بی جے پی نے صاف کے دیا ہے بابا رام دیو کے جو بھی پروڈیکٹ آئے پاس کرو جی ہاں بابا رام دیو کچھ بھی اٹھ پٹانگ بولیں مجھ سنو کیونکہ وہاں ان سے ہمارا پرانا یارانہ ہے جب ہمارے چناؤ آتے ہیں تو اڈانی امبانی اور بابا رام دیو یہ تین لوگ ہیں جو کہ دوستو زبردف طریقے سے فنڈنگ کرتے ہیں خوب پیسہ اٹھاتے ہیں موڈی کے پرچار پر بڑی بڑی جگہ پر ایٹ کرواتے ہیں آپ سوچئے موڈی سرکار کو مضبوط کرنے والے تین لوگ ہیں دوستو جو زبردف طریقے سے پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں جب چناؤ پرچار ہوتا ہے جی ہاں دوستو اور بابا رام دیو کو اسی لئے موڈی سرکار شے دیتی ہے کیونکہ آپ نے کبھی بھی دیکھنا بابا رام دیو کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں پیردان منتری موڈی امیت شاہ اور یوگی جی ہاں دوستو جہاں سے پیسہ ملے گا وہاں ناک تو رگڑ نہیں پڑے گی اور رگڑیں گے بھی بھائی بیجے پی والے کیونکہ بابا رام دیو سے اچھی خاصی فنڈنگ جو بلتی ہے چناؤ کا پرچار کرنے کیلئے اور یہ بات دوستو کسی چھپی نہیں ہے کہ جب دلی کی سرکار گری تھی تو ایک بابا رام دیو بھی ساتھ میں تھے جنہوں نے کانگریز کی دلی میں سرکار گروائی تھی اس وقت کیجری والی بھی ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے لیکن دوستو کہاں گئے وہ اب چور اچھک کے کہاں گئے انہ آزاریہ جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے وہ انہ آزاریہ بیجے پی کا جو ایک طریقے سکے سکتے دلال نکلا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل گا دراصل دوستو آپ لوگوں کو دارے کسان آندولن چلے گا ان تک راکش ٹکیج کی ہنکار سے ڈرے گی موڈی سرکار دراصل دوستو آپ لوگوں کو دارے کلیشی قانون کو کمزور بتانے والے خود سب سے بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہیں جی ہے راکش ٹکیج کا کہنا ہے کسان آندولن کو کمزور سمجھنے کی غلطی سرکار بالکل بھی نہ کرے آندولن اسی روپ ریکھا کے ساتھ چل رہا ہے جس روپ ریکھا کے ساتھ ہم نے سوچا تھا آپ کو بتا دوستو تینوں کلیشی قانون کو لے کر راکش ٹکیج نے صاف کر دیا کہ یہ آندولن کی روپ ریکھاتے کرے گی آنے والا کسانوں کا فیوچر راکش ٹکیج نے کہا ہے کہ اگر لڑائی جیت نہیں ہے تو سب کو ایک جھٹ ہو کر چلنا ہوگا اس دیش کی جنتہ کو بھی کسانوں کا سمرتن کرنا ہوگا آج بھارتی جنتہ پاٹی لگتار جگہ جگہ اپنے پیر پساننے کی کوشش کر رہی آج جگہ جگہ سرکار گرا کر سرکار بنایا جا رہی ہیں جہاں پر سرکار گرائی جا رہی ہیں تو کہیں پر ودائی خریدے جا رہے ہیں اس کو لے کر دوستو کسان نے تا راکش ٹکیج نگا ہے کہ یہ سرکار صرف اڈانی امبانی جیسے لوگوں کی ہے کچھ پونجی پتی اس سرکار کو کنٹرول کر رہا ہے اور یہ سرکار انہی کے کہنے پر چل رہی ہے جس طریقے سے کسانوں کو برباد کرنے کی سازش کی جا رہی اس کو لے کر بھی راکش ٹکیج نساف کر دیا کہ فیلال وہ اس اندولن کونٹ تک لے کر جانے والے ہیں راکش ٹکیج نگا ہے کہ فیلال سرکار ایک بات سمجھ لے یہ اندولن تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس اندولن کی ایک ایک شرط مان لی نہیں جائے گی فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواہ نکل کاری بی جی پی ودائق پر ہی لگا بیٹی کو کڈنپ کرنے کار دراصل دوستو آپ لوگ بتا دے کوشل کی شور کے بیٹے کوشل کی شور کے بیٹے انکیتہ کے اپہارن کا معاملہ سامنے آگا ہے جہاں پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ انکیتہ کے جو فادر نے انہوں نے گوار لگاتے ہو کہا کہ فیلال کوشل کی شور کے جو بیٹے ہیں دوستو انہوں نے ان کی بیٹی انکیتہ کا اپہارن کر لیا اور ایسے میں ان کی جان بچا لی جائے ورنہ اس کی جان چلی جائے اوپر یہ آروپ لگ رہا کہ فیلال انہوں نے ان کی بیٹی کو کڈنپ کر لیا اور آپ کو بتا دوستو بتا جا رہا ہے انکیتہ اپنی بہن کی برث ڈے پارٹی میں جا رہی تھی لیکن اب جس طریقے سے یہ معاملہ سامنے نکل کر آ رہا ہے دوستو اس سے ایک بات صاف ہے کہ فیلال بی جے پی کی جو قانون ویوستہ ہے وہ ماشاءاللہ ہی ہے دوستو یو پی میں جو دکھائی دے رہا ہے اور یو پی کی ہوگی سرکار کو لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی یو پی میں جیت جائیں گے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہا ہے آپ کو بتا دوستو ویپکش نے ایک بار پھر سے سادھ موڈی سرپار پر نشانہ بولے آخر موڈی جی نے دیش کے لیے ایسا کیا ہی کیا ہے جو جگہ جگہ وہ اپنے پوسٹر لگواتے پھرتے دیکھا ہوگا دوستو جب بنگال کے چناؤں آنے والے تھے تو دنین موڈی نے اپنے کورونا سرٹیفیکٹ پر اپنے فوٹو لگوا دیئے تھے یہاں تک کہ پیٹرول پموں پر بھی اپنے فوٹو لگوا دیئے تھے جس کو لے کر ترمول نے کافی ہنگامہ بھی کیا تھا کہ یہ خویدان کے خلاف ہے اور وہ خلاف بھی تھا اب دوستو پھر سے ایک بار نیا پروپیگنڈا تیار کر رہی ہے بھارتی جنتہ پاٹی تاکہ یو پی کے جو آنے آلے چناؤں ہیں اور جو حد دوہزار چوبیس کے چناؤں ہیں اس میں موڈی کی چھویس اداری جا سکے اب فلال اگر آپ بھی شانتی پوڑھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دوستو دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہیں سرکار صرف ایک تانہ شہر سرکار ہے تو اس ویڈیو کو دوستو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیں دوستو تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائیں